دوستو اب میں آج کے اس پروگرام کے اپنے مہمانے خصوصی اور بڑے عدب و احترام کے ساتھ اور جنہیں یہاں تک بس یہ اللہ کا شکر اللہ کا کرم اللہ کا احسان ہے ورنہ آپ کی تاریخیں لینے کے لیے آپ کا پروگرام میں اتنا مطلب زیادہ وہ نہیں سمجھ جاتا کہ اتنا شاید ہوگا لیکن یہ کی لگا کہ نہیں جو ہے بس یہ میری جھولی میں یہ دن دکھا تھا اللہ نے یہ آچار فرموچ جی میرے ذریعے میں آئیں گے اس طرح سے اور ہمارے اندو مسلم عوان کے بیچ میں آئی 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 سی کے منجھ پہ آ کر کے اور کھولے منجھ سے وہ سچائی کو اور حق بات کو لوگوں کو بیچ میں ایک انسان کو انسان کا پیغام دینے والی بات کو پیش کریں گے اب یہ منجھ اس ڈائس کو میں سپرد کرتا ہوں اپنے مکہ دیتی اور بڑے عدب و احترام کے ساتھ آپ کو ڈائس پر آنے کے اجازت آپ کو دعوت دیتا ہوں جناب آچار پرموچ کشنم دی اور ان کے بعد پھر ہمارے پیش ٹی وی کے ڈاکٹر محمد شویب صاحب کا بیان آنے ہیں جناب آچار پرموچ کشنم دی ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے اے دوستو شیخ خرشید محمدی صاحب کی تقلیز کے بعد کچھ گنجائش بستی نہیں ہر ایک پہلوں پر روشنی ڈالی گئی ہے میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے من کی بات کروں لیکن اس پہ پردان منتری کا قبضہ ہے تو بڑی مشکل ہے کہاں شروع کروں بڑی زیمداری کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسے کتاب کوئی ایسا گرنٹ کسی بھی دھرم کا ابھی تک نہیں ملا جس میں یہ لکھا ہو کہ نفرت کرنا دھرم ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ کسی کے دل کو دکھانا دھرم ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ جھوٹ بولنا مزہد ہے جس میں یہ لکھا ہو کسی کو ستانا دھرم ہے جس میں یہ لکھا ہو کسی کی ہتیا کرنا دھرم ہے سب میں لکھا ہے محبت کرو عبادت کرو خدمت کرو لیکن دنیا میں محبت تھیل کیوں نہیں رہی ہے ایک بڑا ساتھ تمام منچوں سے دھرم کرو بول رہے ہیں وہ باتیں وہی کہہ رہے ہیں جو محمدی صاحب بات کر رہے ہیں بڑے بڑے منچوں سے بول رہے ہیں کلی بھی جنتے تمام سوسل میڈیا میں سب ہی کہہ رہے ہیں لیکن باتیں محبت کی ہو رہی ہیں ایک تا کی ہو رہی ہیں ست بھاونا کی ہو رہی ہیں یا جہیتی کی ہو رہی ہیں لیکن اس کا جو رجل آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا ہے بات محبت کی ہو رہی ہے اور پھیل نفرت رہی ہے بات خدمت کی ہو رہی ہے سیوا کی ہو رہی ہے پروکار کی ہو رہی ہے اور پھیل دہشت کر دی رہی ہے یہاں ڈاکٹر سید محمد شعیب صاحب تشریف فرما ہے میں بھی ان کو سننا چاہتا ہوں سنوں گا ڈائیس پہ اور بھی تمام ذمہ دار دانشوران لوگ تشریف فرما ہیں آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ کوئی تقریر نہیں ہے یہ کوئی ابدیش نہیں ہے کوئی پروچن نہیں ہے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں شیخ خرشید محمدی صاحب نے جو بات کہی مجھے لگا کہ ان کی یہ تقریر نہیں تھی ان کے دل کا درد تھا کچھ ایسا درد جو انہوں نے سہا ہے وہ نکل رہا تھا میں بڑی معذرت کے ساتھ لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ عدب اور احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا اتحاس آکشی ہے اور یہاں سلیل پانڈے جی بڑے ویدوان ہیں بیٹھے ہیں شریفاستر جی بیٹھے ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں اتحاس آکشی ہے تاریخ گواہ ہے کہ جس نے جب جب محبت کی بات کی ہے اس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں اس پہ حملے دونے اس لیے آپ اپنی صفائی میں کچھ کہہ رہے ہیں میں نے سمجھا کہ جتنا وہ بول رہے تھے اس میں آدھا وقت انہوں نے اپنی صفائی دی ہے جو محبت کی بات کرتے ہیں جو عبادت کی بات کرتے ہیں جو خدمت کی بات کرتے ہیں جو شہادت کی بات کرتے ہیں جو یقی之ی کی بات کرتے ہیں انہیں تسیب ہی اپنی بے گناہی کا سکبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کام کرے جائیے گا اور میں سمجھتا ہوں یہی بیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھایا ہے انہوں نے محبت کی بات نہیں کی انہوں نے لوگوں سے محبت کی باتیں کرنا محبت کی محبت نہیں پھیلاتی محبت کرنے کی بات کرنا علیدہ بات ہے اور محبت کرنا علیدہ بات ہے میں آپ کے بیچ میں محبت کی باتیں کرنے نہیں آیا ہوں میں آپ کے بیچ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے ورنہ میں نہ آتا مشکلیں آئیں میری صبح کی فلائٹ تھی جس کا سکیٹ محمدی صاحب نے بھیجا تھا لیکن اتفاق سے میری ایک بڑی کوئی خاص میٹنگ کچھ اور سرسلے میں دلی میں تھی میں نے فون کر کے کہا کہ بھئی وہ فلائٹ میں نہیں لے پاؤں گا تو محمدی صاحب تھوڑا سا پریشان ہوئے میں نے کہا ٹکٹ کی چنتہ مت کرنا میں اپنے آپ آجاؤں گا پھر دوپہر کی فلائٹ کی گئی گئی دلی میں جاؤں اب سنبھل سے دلی اور اس میں دلی میں جاؤں میں نے پوچھا بھی کیا معاملہ ہے اس چورہے پہ جاؤ جاؤں دوسرے چورہے پہ جاؤں انڈیا گیٹ سے تین مورتی روڈ تک جاؤں تو میں نے کسی آفیسر کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب عام آدمی پارٹی کا پروٹیسٹ چل رہا ہے میں نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے کس کے خلاف چل رہا ہے بولے پردان منطری کے خلاف چل رہا ہے میں دوسری طرف کو گیا وہاں بھی جاؤں میں نے کہا یہاں کیا ہو رہا ہے بولے یہاں بھی عام آدمی پارٹی کا پروٹیسٹ چل رہا ہے ہم نے کہا صاحب یہاں کس کے خلاف چل رہا ہے بولے ہاں سونیا گاندھی کے گھر کے باہر چل رہا ہے میں نے کہا بھئی یہ لوگ دھنٹر ہے اتنی مشکل ہے کہ وہ فضاق پہ بھروسہ تھا میرا یقین تھا میرے دل میں محبت تھی کہ میں میرے جا پر جاؤں گا اور اس نے ایسی کرپا کی کہ مجھے آخری مومنٹ پہ انٹری ملی اور میں یہاں تک آگا میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا عقیدہ پکا ہے آپ کی نیت تھیت ہے اور چھوٹی موٹی گلتی آپ کی نیتی میں ہو گئی ہے تو صدرنے کی گنجائش ہے پہنچنے کی گنجائش ہے لیکن اگر آپ کی نیتی ٹھیک ہے اور نیت میں کھوٹ ہے تو پھر صدرنے کی کوئی گنجائش نہیں میں آج فقر کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی نیت میں کوئی پھوٹ نجر نہیں آتا اس لیے آپ چلے جائیے انشاءاللہ آپ کو منزل ضرور بھی ضرور بھی کیونکہ جو بات محبت کی آپ نے کی قرآن و حدیث کی روشنی مکھ مکھ کی سب جانتے ہیں یہاں جتنے لوگ تشریف فرما سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ بھگوان کو دیاء ندہان کہا گیا کرونا ندہان کہا گیا غریب نواز کہا گیا دین بندوں کہا گیا اسے رب العالمین کہا گیا رب المسلمین نہیں کہا گیا اگر اللہ تعالیٰ قبل مسلمانوں کے ہوتے تو ہم زندہ کیسے ہوتے ہیں اور اگر بھگوان ہندووں کے ہوتے تو آپ زندہ کیسے ہوتے ہیں راجہ دشرت کے پتر شریرام کو جن کو ہم نے بھگوان مانا تھوڑا سا فرق ہے بھگوان کی صورت کسی نے نہیں دیکھئے اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا پرمیشور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا پرمیشور کو کوئی چھو نہیں سکتا بھگوان کو کوئی مل نہیں سکتا کیونکہ وہ عصیم ہے انت ہے ابار ہے اس کا کوئی جنم نہیں ہے تو اس کی مرتیوں کیسے ہو سکتی ہے اس کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی شویف صاحب میں بیٹھیں بھلی بانتی پرچیت ہوں گے رگوید میں ایک جگہ لکھائے نہ تس پرتیمہ آستی اس کی کوئی مورت نہیں ہو سکتی ہے اس کا کوئی چتر نہیں ہو سکتا ہے لیکن میرے دوستو ہم نے جنہیں بھگوان مانا ہے یہ ہماری آستہ کا سوال ہے ان بھگوان شریرام کو بھی مریادہ ہندو نہیں کہا گیا مریادہ پرشوتم کہا گیا ہے اور پیغمبر اسلام کو رحمت المسلمین نے کہا گیا رحمت العالمین کا رحمت العالمین کہا گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنا آپ کے ہیں اتنا ہمارے ہیں محمد صاحب نے بار 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 آئی ایس آئی ایس کی بات کی دائش کی بات کی دہشت گردی کی بات کی آتنگ بات کی بات کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اسلام دہشت گردی کی نصیحہ تو شکشہ نہیں دیتا میں کہہ رہا ہوں اسلام چھوڑیے دنیا کا کوئی حرم دہشت گردی کا راستہ نہیں دکھا لیکن یہ دہشت گردی آتی ہو رہی ہے مجھے ایسا لہتا ہے کہ جو لوگ اسلام کو چانتے ہیں جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں کچھ لوگ اور ہیں جو پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کے علاوہ اپنا اسلام لانا چاہتے ہیں ایک الگ اسلام لانا چاہتے ہیں آپ ان کے چاہنے والے ہیں جن کو سلام کرنے کے لیے پیڑ جھک جایا کرتے تھے آپ ان کے ماننے والے ہیں آپ آشی کے رسول ہیں آپ ان کو چاہتے ہیں جو گندگی پھیکنے والوں کا حال جاننے ان کے گھر چلے جائے کرتے تھے تو جو ان کو مانتا ہے وہ کسی کے دل کو دکھانے کی سوچ بھی نہیں سکتا ہے آپ بار بار ایک بات کہہ رہے تھے اچھا مسلمان اچھا مسلمان سچا مسلمان میں یہ کہنا چاہتا ہوں سچا مسلمان اور جھوٹا مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے اگر مسلمان ہے تو وہ سچائی ہوگا ہوئی نہیں یہ کہنا کہ سچا مسلمان اچھا مسلمان مسلمان ہونا اپنے آپ میں اچھے ہونے کا ثبوت ہے ایسے ہی نہ اچھا ہندو ہوتا ہے نہ برا ہندو ہوتا ہے اگر ہندو برا ہوتا تو بھگوان کو دیا کا ساگر دین بندو کیوں کہا جاتا اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ دیا کا نام ہندو تو ہے میں نے اکثر ہر جگہ کہا ہے یہ دیا کا نام ہندو تو ہے چھما کا نام ہندو تو ہے کرونا کا نام ہندو تو ہے پریم اور صدبابنا کا نام ہندو تو ہے کیاگ پسیار والدان کا نام ہندو تو ہے سینیما گھروں میں آگ لگانے کا نام ہندو تو نہیں ہے لوگوں کا مو کالا کرنے کا نام ہندو تو نہیں ہے بات بات کے شہر کو جلا دینے کا نام ہندو تو نہیں ہے نحت سے اخلاق کو پیٹ پیٹ کے بار دینے کا نام ہندو تو نہیں ہے نہیں ہوئی اسی طرح سے کسی پیاسے کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے بھوکے کو روٹی کھلانے کا نام اسلام کسی غریب کو گلے سے لگانے کا نام اسلام اندھے کو راستہ دکھانے کا نام اسلام ہے محبت کا نام اسلام ہے خدمت کا نام اسلام ہے عبادت کا نام اسلام ہے ہاتھ میں ایک ستالیس لے کے بے گناہوں کا خون بہنے کا نام اسلام نہیں ہوتا ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں اسلام کو مانتا ہوں اور میں دہشت کر دی پھیلا رہا چاہتا ہوں ایک ستالیس لے کے لوگوں کا خون بھانا چاہتا تو ماف کرنا دنیا میں کوئی بھی اسے مسلمان مانے میں اسے مسلمان ماننے کو تیاریہ کیونکہ جو مسلمان ہے وہ آتنک وادی نہیں ہو سکتا ہے اور جو آتنک وادی ہے وہ مسلمان ماننے ہیں اس لئے میرے دوست یہ ایک ہوا ایسی چل رہی ہے اس میں بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں سناتر دھرم کے اندر پرنام جم کیا جاتا ہے پیرچ ہوا جاتا ہے سب سے پہلا آشی واد اگر آیا تو قرآنوں کی روشنی سے دیکھا جائے تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تُو سو سال جی یہ نہیں کہا جاتا کہ تُجھے سرگ ہو جائے یہ نہیں کہا جاتا کہ تُو امیر ہو جائے سب سے پہلا آشی واد اگر سناتر دھرم کا آیا ہے تو وہ آیا منور بھو یعنی منشبن اور ماف کرنا ہندو بننے کے لئے منشبن ہونا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لئے پہلی شرط ہے کہ انسان ہونا ضروری ہے اور جو انسان ہے وہی مسلمان ہو سکتا ہے اور جو مسلمان ہے وہی یہ جو دنیا میں ہوا چل رہی ہے اس کے خلاف جو آپ کی شروعات جو آپ کی کوشش ہے میں تہے دل سے اس کا سمرتھل کرتا ہوں اور بھارتی اصد سمیتی کے ادھاکش ہونے کے ناتے آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو شروعات مرجاپور کی اس سرزمین پہ آپ نے کی ہے یہاں سے کی ہے اس کو یہی تک محدود من رکھئے گا ہندوستان کے کونے کونے میں چلیے دیے اس محبت کے پیغام کو لے کر ہندوستان کے ہزاروں سندھ مہاتمہ آپ کا ساتھ دینے میں ایک بھی قدم پیچھے نہیں رکھیں گے ایک بھی قدم ہمیں کسی کو سفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنا کام کرنا ہے کیونکہ ہمارا دل سافت ہے ہماری نیت سافت ہے جس کا دل ساف ہوتا ہے جس کی نیت ساف ہوتی ہے اس کو کسی بھی بات کے لیے سفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے اسے وکیل کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ سب آج ملاقات کی آپ سے پہلی دفعہ ملا مجھے لگا کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے گر سیکھنا ہے تو انسان کو پڑھنے کا ہونر سیکھ گر سیکھنا ہے تو انسان کو پڑھنے کا ہونر سیکھ ہر ایک چہرے پہ لکھا ہے کتاب سے زیادہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھا اور میرے دل نے آواز دی کہ آپ جس مشن کو لے کے چل رہے ہیں آپ نے اس پروگرام کا انوان رکھا امن کانفرنس خرشی صاحب اوپر والا بڑا مہرمان ہے جن کے دل ساتھ ہوتے ہیں جن کی نیت ساتھ ہوتی ہے وہ اس پہ اپنا کرم فرماتا ہے اپنی دیا کرتا ہے اپنی کرپا کرتا ہے وہ نوازتا ہے ان لوگوں کو اس دیش کے اندر آج ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کچھ فرقہ پرستاکتے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں بہت بڑی دیوار کھڑا کرنا چاہتی ہیں اور میں مجھے اس بات کو کہنے میں بریج نہیں مجھے کوئی جھجک نہیں کیوں میں گھما فرا کے باتیں کرنے کا عادی نہیں کہ دلوں میں دیواریں کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں ہم سب کا فرض ہے کہ مذہب کے نام پر فرم کے نام پر جو یہ دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں یا کھڑی ہو رہی ہیں ان کو یہیں ختم کرنا ہوگا ورنہ اس دیش کے لیے اچھا نہیں ہوگا یہ دیش جتنا ہندوؤں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے یہ دیش یہ دھرتی جتنی ہندوؤں کی ہے اتنی مسلمانوں کی ہے یہ آسمان جتنا ہندوؤں کا ہے اتنا مسلمانوں کا ہے اور جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان کو آتنکواد سے جوڑ دیا جائے جو لوگ یہ ساجش کر رہے ہیں کہ اسلام کو بدنام کر دیا جائے کچھ لوگ یہ دن رات اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کو فینٹیزم صد کر دیا جائے میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں اور آپ سہا جوڑ کے بنتی کر کے جانا چاہتا ہوں کہ جو چیز کٹر ہوتی ہے فینٹیک ہوتی ہے سخت ہوتی ہے وہ پھیلتی نہیں ہے سکڑتی ہے پھیلتا وہ ہے جو لچیلا ہوتا ہے جو نرم ہوتا ہے جو سنگ دل ہوتا ہے تنگ دل ہوتا ہے وہ پھیلتا نہیں ہے پھیلتا وہ ہے جو فراغ دل اور دریہ دل ہوتا ہے اسلام دنیا میں پھیلا اس کا مطلب ہے کہ تنگ دلی اور سنگ دلی کا نام اسلام نہیں ہے فراغ دلی اور دریہ دلی کا نام اسلام نہیں ہے کٹر تا کا نام اسلام نہیں ہے فینٹیزم کا نام اسلام نہیں ہے ادار تا کا نام اسلام نہیں ہے لچیلے پل کا نام اسلام نہیں ہے میرے دوستو اس دیش نے بہت بہت آندھیاں دیکھی ہیں بڑے طوفان دیکھیں میں یہ بات ہے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات محمدی صاحب نے کہی جو بات میں نے کہی بات ایک ہے اور یہی بات وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو آئی ایس آئی ایس کے جھنڈے کے لے کر کے خون بہا رہے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں بات ہندوستان کے مردان منتری جی نے صوفی کانفرنس کرائی اس میں انہوں نے بھی یہی کہا کہ بہنو بھائیو اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اس کا مطلب ہے بات وہ بھی وہی کر رہے ہیں بات ہم بھی وہی کر رہے ہیں بات وہ بھی وہی کر رہے ہیں لیکن فرق ہے وہ بات دماغ سے کر رہے ہیں ہم بات دل سے کر رہے ہیں ہم دل سے کر رہے ہیں پردان منتری جی نے کہا کہ اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے میں کہنا چاہتا ہوں پردھان مندل جی کیونکہ میں نے شروع میں کہا کہ محبت کی بات ہو رہی ہے محبت کی باتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں ہر منچ پہ ہو رہی ہے محبت کی جگہ نفرت کیوں پھیل رہی ہے اس کا سب سے بڑا قرار یہ ہے کہ محبت کی بات کرنے والے لوگ محبت کی باتیں کر رہے ہیں محبت کو زندگی میں اتار نہیں رہے ہیں اور جو بات جو خیال جو وچار جو ست عمل میں نہیں آتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج ہم یہاں سے ایک سنکل کر کے جائیں گے کہ ہم محبت کی بات نہیں کریں گے صرف محبت کی بات کرنے سے بات نہیں بنے گی ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور محبت کیسے کی جائے گی محبت کے بینہ کوئی راستہ ہے نہیں کیونکہ پرماتما تو ہم نے دیکھا نہیں ہم اسے مل نہیں سکتے ہم اسے چھونیں سکتے پرماتما ہم نے نہیں دیکھا لیکن پرماتما کی بنائی ہوئی یہ قائنات دیکھئے اسلام کی سیکھ ہے الْخلق آیال اللہ یعنی تمام مخلوق اللہ کا کنوہ ہے تو اگر تمام مخلوق اللہ کا کنوہ ہے تو پھر آجارہ پرموت بشنم آپ کی کنوے سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں گیتا کہتے ہیں پوری استرشتی ایک پریوار پھر آپ ہم سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں لیکن پھر وہی سوال خلا ہوتا ہے پردھان منطری جی نے بھی کہا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنوہ ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ پردھان منطری جی آپ بی جے پی کے پرائم گینسٹر نہیں ہیں آپ اس دیش کے پردھان منطری ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ کا کنوہ ہے تمام سرشتی تمام دنیا ہمارا پریوار ہے تو آپ کو اپنے بیان بہادر نیتاؤں کی بیان بازی پر لگانے کی ورنہ یہ بات جھوٹی مانی جائے یہ بات جھوٹی مانی جائے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی مالی سے کہیں کہ ہم تجھے پیار کرتے ہیں لیکن تیری بگیہ کو بجارنا چاہتے ہیں تو کیا تم اس مالی تک پہنچ پاؤ گے کیا تم کسی چترکار سے کہو کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں اور تیرے چتروں کو پھارنا چاہتے ہیں کسی شاعر سے کہو ہم تم سے محبت کرتے ہیں تیری شاعری سے نفرت کرتے ہیں کسی ماباب سے کہو کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں تیری اولاد سے نفرت کرتے ہیں تم پرمار ماں سے کہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری بنائے ہوئے اس کائناس سے محبت نہیں کرتے ہیں تو کیا تمہیں پرمار ماں کا سمرن کرنے کا عدیقار ہے کیا تمہاری عبادت قبول ہوگی مجھے لگتا ہے کہ عبادت قبول نہیں ہوگی اگر پرماتمہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو معاف کرنا اس کے بنائے ہوئی اس پوری کائنات سے تمہیں محبت کرنی پڑے گی اور کوئی راستہ ہے اور کوئی راستہ ہے اسلام کسی کی کہ کسی بھی مذہب کے پیشواکی شان میں غستاخی نہ کی جائے نہ جانے وہ آپ کا نبی ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ دنیا میں نبی بھیجے گئے ہیں دو چار کو آپ جانتے ہیں دو چار کو میں جانتا ہوں گا باقی کون ہو سکتا ہے دنیا کا ایسا کوئی کونہ نہیں جہاں اس نے اپنا میسنجن را بھیجا کس لیے کہ اس کی تمام جو مخلوق ہے اس کو صحیح راستے پلانے کے لیے میرے دوستو آپ کیا کھاتے ہیں آپ کیا پیتے ہیں آپ کیسے رہتے ہیں یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے میں آرکی کرتا ہوں آپ نماز اس سے کیا لینا دینا یہ راستے ہیں یہ سامنے بجلی ہے میں اسے بجلی کہہ رہا ہوں کوئی اسے پابر کہہ رہا کوئی اسے بطی کہہ رہا کوئی اسے لائٹ کہہ رہا اس سے کیا فرق ہو گیا میں نے کہہ دیا پنکھا چل رہا ہے تم نے کہہ دیا کیوب جل رہی ہے یہ تم نے مان لیا کہ یہ اس ٹریلنگ ہے کی میل ہے کیوب جل رہی ہے میں نے کہہ دیا پنکھا چل رہا ہے میں نے مان لیا یہ میل ہے اس کا جنڈر میں نے تحق کر لیا لیکن اس بجلی کا جنڈر کیا ہے اس پابر کا جنڈر کیا ہے اگر پنکھا چل رہا ہے تو بجلی چلی جانے کے بعد کیوں نہیں چلتا اگر ٹیوٹ جل رہی ہے تو بجری جانے کے بعد کیوں نہیں جلتی اس کا مطلب ہے کہ پنکہ چل نہیں رہا کوئی چلا رہا ہے اس کا مطلب ہے ٹیوٹ جل نہیں رہی کوئی جلا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اور تم جو بول رہے ہیں ہم اور تم جو ایک ساتھ بیٹھے ہیں ہم جو یہاں پیدا ہوئے ہیں ہم جہاں جائیں گے یہ سب اس ایک پرماتما کی قلپا سے آئے ہیں اسی کے بہانے جائیں گے اور کوئی راستہ نہیں ہم سب ایک ہمہ لے رہا ہوئی نہیں سکتے کہاں ہاں سے جدہ کرو گے تم مجھ کو ہزار رشتوں میں تم سے بنا ہوا ہوں لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ایک تو ہیں ہم جانتے بھی ہیں لیکن کچھ عجیب سا تماشا ہورا دیش میں میں اس دیش سے شروع کر دیتا کوئی کہتا ہے کہ یہ دیش کے وال ہندووں کا ہے کوئی کہتا ہے یہ دیش کے وال مسلمانوں کا ہے میں کہنا چاہتا ہوں یہ دیش نہ کیول ہندووں کا ہے نہ مسلمانوں کا ہے نہ سکھوں کا ہے نہ عیسائیوں کا ہے یہ سواسو سوروڑ ہندوستانیوں کا دیش ہے بغیت سن نے شہادت اس لیے دی تھی کہ اس دیش پر اس فکھوں کا راج ہونا چاہیے چند شکر آزاد نے اپنی کنپٹی پر گولی مار کر کے اس دیش کے لیے اپنے پراند نوشاور کیے کیا اس لیے کیے تھے کہ اس دیش پر پنڈیتوں کا راج ہونا چاہیے سواسوڑ گوس نے وہاں بنگال سے آواز دی کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا کہ اس نے سوچا ہوتا کہ دیش پر پنڈیتوں کا راج ہونا چاہیے اشواک اللہ کو جب فانسی کے لیے تختے کے پاس لے جایا گیا تو جیلہ نے پوچھا کہ اب جا رہے ہیں کچھ خواہش بائیس وہ تو بتاؤ اور تمہارے ہاں تو دوسرا جنم بھی نہیں ہے کچھ بتاؤ سوچو جو شخص فانسی کے تختے کے پاس کھڑا ہے ختم ہو رہی ہے دنیا اس کی اس سے اس کے آخری خواہش پوچھ جاتی ہے اشواک کا جواب جانتے ہو کیا ہے اشواک نے کہا کچھ عارضو نہیں غیر عارضو تو یہ ہے لاکر زراسی رکھ دو خاک کے بطن کا فرم لاکر زراسی رکھ دو خاک کے بطن کا فرم کیا ان کا تصور رہا ہوگا کہ یہ ملک ملک مسلمانوں کا ہونا چاہیے نہ نہ میرے دوستو یہ دیش نہ تمہارا ہے صرف صرف نہ ہمارا ہے یہ ہم دونوں کا دیش ہے اس کو اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے ہمارا دھرم ہے ہمارا دائد ہے وہ اسلام آج عجیب عجیب طرح کے تماشے ہو رہے کوئی کہتا ہے کہ بھارت ماتا کیجئے بولنا ہی ہوگا ایک کہتا ہے کہ گلے پہ چھوڑی رکھ تو نہیں بولو گا یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے نہ یہ دیش ان کا ہے نہ یہ دیش ان کا ہے جو اور تمام اس دیش میں ہر ایک آدمی سے محبت برتے ہیں یہ دیش ان کا ہے ان کا دیش ہے ہمیں آپ سے حج ہو کے نویدن کرنا چاہتا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ سوالیں ہوتے ہیں جن کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ان کے جواب دینا ضروری نہیں ہوتا جس جواب سے کوئی فائدہ نہ لکھلے ہمارے دیش کو نقصان ہو کوئی ضروری ہے اس کا جواب دینا یہ گاندھی کا دیش ہے یہ بھگت سنگھ کا دیش ہے یہ اشفاق کا دیش ہے یہ سباش کا دیش ہے اگر بھگت سنگھ کی بلدان کو ہم نمن کرتے ہیں تو ماف کرنا اشفاق کی قربانی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے اگر میجر آشارام کیا گیا گی ولدان کو ہم نمن کرتے ہیں تو ویر عبد الحمید کی قربانی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے ہم سب مل کے رہے ہیں ایسی لئے میں یہاں سے سندیش دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی نیت صاف ہے آپ کا دل صاف ہے آپ کا ارادہ پکا آپ کسی چیز کی فکر مت کرو آپ جس مشن میں ہیں مجھے پورا یقین ہے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ میں آپ سے صرف ایک بات بنتی کرتا ہوں کہ جو بھی کہا جا رہا ہے وہ اپنی زندگی میں اتارنا پڑا زرزر ہے ایسے جل سے ایسی کانفرنس جو آج یہاں راجشری اسمرتی بھون میں کی گئی ہے راجشری اسمرتی بھون میں امن کانفرنس ہونا اپنے آپ میں یہی ایک ثبوت ہے کہ ہم اس دیش کی ایکتا کے لیے پسینہ بھی بہیں گے اور کھون بھی بہیں گے آپ کا دردرد میرا دردرد ایک ہے آپ سے کہا گیا ہوگا کہ آپ مسلمانوں کے منج پہ ہندو دھرم گروہ کو بولاتے ہیں اور ماف کرنا مجھ سے کہا جاتا کہ آپ مسلمانوں کے منج پہ جاتے ہیں فینیٹیجم ادھر کا بھی خطرناک ہے اور ادھر بھی خطرناک ہے ماف کرنا فتوے ادھر ہی نہیں ہیں ہماری تنپی بہت بڑے بڑے ہیں خوب دیئے گئے ہیں دیئے جا رہے ہیں تمام طرح کی ساجشیں ہو رہی ہیں ایک مہاتمہ ہے شنکرہ چارہ جی ہیں مجھے بہت پیار کرتے ہیں لیکن ان کا سمبند بشوندو پریسر سے ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی تم بہت بول رہے ہو مہنکہ صاحب کیوں بولے کہ تم پردان منطری کے خلاب بھی بولتے ہو تم فلانے کے خلاب بھی بولتے ہو تم ہمارے خلاب بھی بولتے ہو تو مہنکہ صاحب میں جادہ بولتا ہوں بولے ہاں بہت زیادہ بولوں تمہارا علاج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دن میں مہنکہ صاحب پہلی وابتوں میں بیمار نہیں ہوں جہاں تک جادہ بولنے کی بات ہے تو یہ جرا صلاحہ پردان منطری کو خود دے دو میرے دوست کو یہ جو سیاست ہے نا یہ ہمیں ملنے نہیں دیتے مذہب نہیں لڑاتا دھرم نہیں لڑاتا کوئی کتاب نہیں لڑاتا یہ جو سیاست ہے یہ ہمیں ملنے نہیں دیتے تو جو اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں نفرت کی سیاست کر رہے ہیں ابھی میں کاشی میں تھا دو چار روچ پہلے جمعیت علمائے ہند کا پروگرام تھا وہاں ایک مولانا نے اپنے بیان میں کہا بات ان کی اچھی تھی انہوں نے کہا صاحب ہم سیاست پر بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم مذہبی لوگ ہیں بہت سے دھرم گروہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم راجنیتی پر بات نہیں کریں گے لیکن میں پوچھنا چاہتا پان کی دکان پر سیاست چائے کی دکان پر سیاست نائی کی دکان پر سیاست گھر میں سیاست سڑک پر سیاست بس میں سیاست جہاج میں سیاست سمندر میں سیاست سیاست سے کوئی جگہ خالی ہے آشربوں میں سیاست خانگاہوں میں سیاست کوئی جگہ خالی ہے کوئی جگہ خالی نہیں ہے اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے تو ماف کرنا کہیں نہ کہیں ہماری نیت ساس نہیں ہے یا ہم جھٹ بھول رہے ہیں سیاست ہونی چاہیے تمام چور اچک کے لچے لفنگے سیاست کریں گے اور جو دنشور لوگ ہیں جو دیش فست لوگ ہیں جو دھرم کی بات ہو جانے والے لوگ ہیں جو حق کی بات رہنے والے لوگ ہیں وہ سیاست سے اپنے آپ کو دور بیٹھیں گے تو ماف کرنا نہ ایک کا آپائیگی نہ اکھند ترہا پائےگی ایسے لڑائی ہوتے جنے سیاست ہونی چاہیے محبت کی سیاست ہونی چاہیے دیش کو جھوڑنے کی سیاست ہونی چاہیے دیش کی اکتا کے لیے سیاست ہونی چاہیے انسانیت نہیں سیاست ہونے چاہیئے نفرف کی سیاست کے سامنے محبت کی سیاست سے اس کا جواب دینا پڑے گا اس لیے ہم سیاست کریں گے لیکن دیش کو توڑنے والی سیاست نہیں کریں گے دیش کو جوڑنے والی سیاست کریں گے انسانیت کے خلاف سیاست نہیں کریں گے جو لوگ انسانیت کو توڑنا چاہتے ہیں جو انسانیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو حیوانیت اور شرطانیت لانا چاہتے ہیں جو مذہب سے بدنا ہوں کرنا چاہتے ہیں جو دھرم کا پلی دا دے رہے ہیں وہ تو بے خوف ہو کر کے بے شرمی سے سیاست میں آ رہے ہیں اور ہم لوگ ہماری یہ بڑی اچھی بات پانی جائے گی کہ ہم سب آلدہ ہو کے بیٹھ جائیں ماف کرنا میں کہنا چاہتا ہوں ظلم کرنا ظلم ہے ظلم کو سینہ بھی ظلم ہے اور ظلم ہوتے ہوئے دیکھنا بھی ظلم ہے اس لیے ہم سب مل کر کے اپنی آواز کو بلند کریں یہ آواز لخنو تک نہیں جائے یہ آواز دلی تک نہیں جائے تاکہ ان کے کانوں میں پڑے جو اس دیش کو دھرم کے نام پر مذہب کے نام پر توڑنا چاہتے ہیں بانٹنا چاہتے ہیں تو آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں سے پیغام جائے گا سچا پیغام جائے گا اور میں مجھے جب میں یہاں آیا تم اس سے تمام حضرات نے یہ کہا کہ سب میں نے ایک نظم لکھی تھی وہ نات شریف بن گئی اسے جرور کہہ کے جانا ہے میں ضرور کہوں گا آپ سے چاہوں گا میری بات آپ کے دلوں تک جائے تو ہاتھ کھڑے کر کے مجھے دعا دینا خاموشی سے بیٹھ کے نہیں پورے جوش سے نعرہ لگنا چاہیے جب اچھی بات ہوتی ہے حق کی بات ہوتی ہے انسانیان کی بات ہوتی ہے محبت کی بات ہوتی ہے تم نعرہ لگنا چاہیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا اوزور جو میں آپ کہنے جا رہا ہوں ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا نبی کے بن نظاروں کا نظارا ہو نہیں سکتا اور یہ بات اگر شیخ خرشید محمدی صاحب کہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے شوید صاحب کہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بات بھارتی سنت سمیتی کا دھکش آچارت پرموت کشنم کھلے عام کہیں تو بڑی بات کہ نبی کے بن نظاروں کا نظارا ہو نہیں سکتا مجھے نہ ہو چاہے مجھے سے مغیر کہہ دینا نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا نبی ہاتھ کھڑا کر کے بولو یا محبت کی بات خدمت کی بات قربت کی بات ایک چکتی کی بات دبی دبی نہیں کرنی چاہے کہ نبی کے بن نظارا کا نظارا ہو نہیں سکتا مجھے نہ ہو چاہے مجھے سے مغیر کہہ دینا نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا محبت کے حضن سپنے اب ایک میسیس جہاں سے دینا چاہتا ہوں کہ محبت کے حضن سپنے آنکھوں میں سجالو تم یہ میسیس سب کو دینا ہے محبت کے حضن سپنے آنکھوں میں سجالو تم بڑے ہی کام کا نسخہ بڑے ہی کام کا نسخہ بشر پہ آزمالو تم بڑے ہی کام کا نسخہ بشر پہ آزمالو تم پانڈے جی یہ اپنے محلے میں جا کے بتانا جو میں بول رہا ہوں بڑے ہی کام کا نسخہ بشر پہ آزمالو تم یہ جھگے اور یہ دنیا کے اپنے آنکھ مٹ جائے تمہیں اپنا بنا لے ہم ہمیں اپنا بنا لو تم تمہیں اپنا بنا لے ہم ہمیں اپنا بنا لو تم اور میرے دوستوں میں اب وہ کہنے جا رہا ہوں جو میری اس وچار دھرہ نے پوری دنیا میں ایک نیا میسیج دیا ہے اور میں تمام دھرم گرنتوں کو ساکشی رکھ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی صوفی سنت رسول پیغمبر ارتار مہتما کسی ایک قوم کے لیے نہیں آتا کسی ایک صوبے کے لیے نہیں آتا وہ تو ملکی سرحدوں میں محدود نہیں ہوتا وہ پوری کائنات کے لیے آتا پوری دنیا کے لیے آتا ہے کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے یہ میں رسول پاک کی شان میں پڑھ رہا ہوں کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کی تارے ہیں اور یہ کسی اور نے لکھا میں پڑھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے یہ میرے دل کی آواز ہے میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کی تارے ہیں سہارا کے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں سہارا کے سہارا کا خدا کے وہ دلارے ہیں سمجھ کر کروں فقط پناہ انہیں نے تقریم نہ کرنا نبی جتنے تمہارے ہیں نبی جتنے تمہارے ہیں نبی جتنے تمہارے ہیں نبی جتنے تمہارے ہیں سبق تم نے محبت کا جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کی نوک پہ آیا اسلام ظلم کا نام ہے اسلام طاقت سے پھیلا یہ ہوا وہ ہوا فلانا تہشک گردی کا نام ہے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا ہاتھ کھڑے کر لو دعا کے لئے سبھی میں گزارش کروں گا مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا تم ہی سادر تم ہی تریا تم ہی کشتی تم ہی ملمہ رسول اللہ رسول اللہ میرے دوست یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے کیونکہ اس کو بنانے والا بہت خوبصورت ہے اس دنیا کو اس پوری کائنات کو اس مخلوق اس پریوار کٹنگ ہمیں اور خوبصورت بنانا ہے اگر ہم اسے اور خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے تب ہی ہم اچھے ہندو کہلائیں گے مسلمان کہلائیں گے انسان کہلائیں گے اگر ہم اپنے آپ میں ہندو بنے رہے مسلمان بنے رہے اور تمام طرح کے اور جو جو نام ہیں سب بن گئے اور انسان نہیں رہے تو پھر ہمارا ہندو بننا بھی بیکار ہے مسلمان بننا بھی بیکار ہے سکھ بننا بھی بیکار ہے عیسائی بننا بھی بیکار ہے ہمیں ہمیں اپنے اپنے عبادت اپنے اپنے طریقے سے کرنے کا پورا حق ہے لیکن ہمیں یہ حق قطع نہیں ہے کہ ہم اپنی پوجہ کو سب سے اچھا کہیں اور دوسرے کی عبادت کو چھوٹا کہیں اگر آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام پورے دیش میں جائے پورے دنیا میں جائے تو آپ کو میری آستہ کا سمان کرنا ہوگا اور مجھے آپ کے عقیدے کا اعترام کرنا اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں کہ تیرا میرا شیشے کا گھر تیرا میرا شیشے کا گھر میں بھی سوچوں تو بھی سوچ تیرا میرا شیشے کا گھر میں بھی سوچوں تو بھی سوچ پھر دونوں کے ہاتھ میں پتھر میں بھی سوچوں تو بھی سوچ پھر دونوں کے ہاتھ میں پتھر میں بھی سوچوں تو بھی سوچ اسلام اکمیسر سینٹر مرزا پر خوزکائی جلا سیام مجھے آپ نے محبت کے ساتھ سنا میری عزت افزائی کی میں تاؤں راپ کا مشکور اور ممنون رہوں گا اوپر والے سے دعا کرتا ہوں پرمکتہ پرمیشور سے پرات کرتا ہوں کہ آپ کی جھولی خوشیوں سے بھری رہے آپ کا دامن پھولوں سے بھرا رہے آپ کا آنگن خوشیوں سے بھرا رہے آپ کے راستے میں کوئی کانٹا نہ آئے اور اگر جانے آن جانے آپ کے پاؤں میں کوئی کانٹا چوبے تو جتنی چوبھن آپ کے پاؤں کو محسوس ہو میرے دل کو بھی اتنی تکلیف محسوس ہو اس دعا کے ساتھ اس پراتنا کے ساتھ اپنی گفت کو ختم کرتا ہوں کہ زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر میں تمام فرقہ پرستاکتوں کو یہ سندیش دے کر کہ اپنی بات خاتم کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر اور جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر اور خطرہ ہمارے ملک کو تیری نیت سے ہے اپنے عمال کو بدل ہمیں بدنا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیوات خدا حافظ اوم شانتی شانتی جزاک اللہ خیر دوستوں یہ ہمارے چیف گیش کی یہ ہمارے مقتتی جنہیں سننے کے لئے آپ نجانے کتنی دور دور سے سفر کر گئے اس گرمی کی شدت میں یہاں تک آئے اور جن لوگوں نے یہاں سنا یا جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو انشاءاللہ سوشل نیک پر پر یا جس بھی ذریعہ دیکھیں گے ان سبھی سے میں کہنا چاہوں گا کہ اب بتائیے کہ کیا میں نے یہ جو قدم اٹھایا کہ یہ غلط تھا قدم کیا میں نے جو آمن کانفرنس کی یا آپ کو کوئی غلطی کہیں سے نظر آ رہی ہے کیا اس طرح کا کارکرم نہیں ہونے چاہیے کیا یہ ایک انسان کا ایک انسان کو غریب لانے کے لیے ایک بہترین پیغام دینے والا یہ کیا اجلاس نہیں ہے اور ساتھیوں میں مشکور ہوں جناب اچارے پرموت کسنم جی کا بڑے کم وقتوں مہیں ہونے اور اپنی باتوں کو کوزے میں سمندر کے مزداخ اس کو سیمو کر کے اتنے اچھے طریقے سے اتنے اچھے انداز میں رکھا کیجئے بات بھی سمجھ میں آگئی اور دل کی گہرائیوں کے جاگ جاگ کے بعد چھوئی اور میں سمجھنا ہوگی انشاءاللہ جب آپ اٹھیں گے تو اس بات بھی لے کے اٹھیں گے اور آپ بھی اپنے فیس بیس سے اوارسل سے اس انداز کو دوسرے لوگوں تب کمچانے کی انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے آئیے ساتھیوں